حکومت کی رائٹ سائزنگ کامیٹی کی سفارشات پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے تفصیلات کیا ہیں علی ملک سے جانیں گے بتائے گا علی ملک جی یہ جو اکنمات شروع کہے گئے ہیں ان کے تحت نائب قاسد سیکیورٹی کارڈ مالی خاک روک کی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ سانیٹی ورکرز ڈیکارڈ سورٹر کارپینٹر الیکٹیشن اور پلمبر کی اسامیاں کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان اسامیوں کے لئے نئی برقیوں پر بھی پابندی آئید ہوگی اسٹیولشمنٹ ڈویین کی جانب سے اس حوالے سے تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویین کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں وفاقی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کی فیصلے کی روشنی میں اسٹیولشمنٹ ڈویین نے حکمات جاری کی ہیں ذرائع نے یہ میں بتایا ہے کہ اسٹیولشمنٹ ڈویین کی جانب سے تمام وزارتوں اور ڈویین کو ان اسامیوں پر اور نئی اسامیوں کی تخلیق کے لئے رجوع کرنے سے منع کر دیا گیا ہے وفاقی داروں میں کلیننگ پلمنگ اور گارڈننگ کا جو شعب ہے اس کو آؤٹسورس کیا جائے گا اور مستقبل میں وزارتیں اور ڈویین اور ادارے ایسی برکیاں نہیں کریں گے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمام وزارتوں اور ڈویین اور اداروں کو خالی کہا گیا ہے کہ یہ جو خالی اسامی ہیں ان کو اب ڈینک پوسٹ پر صبر کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ تمام وزارتوں میں جرنل، کارمن اور نانکورٹ جس سرویسز ہیں ان کو آؤٹسورس رنگ کے ذریعے مینج کیا جائے گا یہ تمام جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ کمپی رائٹسائزنگ کمیٹی کے صفاشات کی طیعت کیے گئے ہیں اور فاقی کابیننگ کی منظوری دیتی جس کے بعد اب اس حوالے سے تمام وزارتوں اور ڈویین کو اکامات جاری کر دیے گئے ہیں بہت شکریہ علیم تفصیلات کے لیے